موسیقی درجہ بہتر ہے خود بھی شوری طور پر بچے اور دوسروں کی بھی اصلاح فرمائے جمعہ نمبر سات نمازیں بخشوانے گئے تھے بھی روزہ گلے پڑ گئے جواب عدیس مبارکہ میں ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل شدر دین کی کسی بھی چیز یا اس کی صدا و جزا کا مزاق پڑایا ہو اس نے کفر کا ارتکاب کیا ازرچہ اس نے اسے مزاق کے طور پر بھی یہ بات کہی ہو جمعہ نمبر چھ جمعہ نمبر پانچ نو سو چوبے کھا کر بلی آج کو چلی یعنی سارے زندگی گناہوں میں گزری اب نیک ہونے کا کیا فیدہ جواب سو فیسن گلت بہتر مسلمان لاکھوں کروڑوں گناہ سرزہ دونے کے بعد بھی آج کو جائے گا تو انشاءاللہ رب کی رحمت کو اپنے قریب بائے گا گوئے کوئی شخص کتنا ہی گناہ سے علودہ کیوں نہ راہا ہو اگر سچی توبہ کر کے پلت آنا چاہے تو مغفرت کا دروازہ کھولا ہے فرمانے باری تعالی ہے ترجمہ اور جو شخص پیبہ کرے امان لائے اچھے عمل کرے اور رائے راست پر گامزن رہے تو اسے میں یقیناً بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں جملہ نمبر چار آج کے دور کے مطابق دین میں تبدیلنے کے وقت کی ضرورت ہے جواب اللہ فرماتا ہے ترجمہ آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنے نعمتیں تم پر پوری کر دی اور تمہارے لئے اسلام کو دین افتسان کیا جملہ نمبر تین آخر اللہ کو ہماری یاد آئی گئی اللہ فرماتا ہے ترجمہ تمہارا پروردگار بھولنے والا نہیں ہے کہاں رہتے ہو اور خدا کے پچھوارے جواب خدا کے لئے کچھ بھی غیب نہیں ہے تو خود سوچے اس کا پچھوارہ کیسے ہو سکتا ہے مگر جملہ بولنے والے نے رب والعزت کی کتنی بڑی توین کر دی جملہ نمبر دو زمانہ بہت خراب ہو گیا زمانہ بڑے غردار ہے جواب عدیس قصی میں اچاد ہے ابن آدم مجھے عذیب دیتا ہے وہ زمانے وقت کو گالی دیتا ہے جبکہ زمانہ میں ہوں عارقہ میرے آت میں ہے اور میں دن رات کو پلٹتا ہوں جملہ نمبر ایک خلاب بہت منوس ہے وغیرہ وغیرہ جواب بالکل غلط یہ وہمی لوگوں کی باتیں ہیں اسلام میں نعوسط اور باشکنی کا کوئی تصور نہیں ہے یہ محل توم پرستی ہے عدیس شریف میں باشکنی کے عقیدے کی ترتید فرمائی گئی ہے ساتھ سے بڑی نعوسط انسان کی اپنی بادعملی ہے اور فسک اور فجور ہے قرآن میں ارشاد ہے تجھے جو بلائی ملتی ہے وہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے اور جو بلائی پہنچتی ہے وہ تیرے اپنے نفس کی طرف سے ہے امید آپ کا یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ